مسلمان اسلام اور معاشرہ اب ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں ایک شخص ہے زازان اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز اسے دی جب وہ مست ہو کر گاتا تھا تو شہر کا شہر دیوانہ ہو جاتا لوگ بوریوں کے بوری پیسے لاکر اس کے قدموں میں ڈال دیتے لیکن ایک منت اور سماجت کرتے کہ زازان اور پڑھ اور گاہ وہ ایسا مست کر دیتا تھا کہ لکھا ہے کہ جانور بھی اس کی آواز میں ناچنا شروع کر دیتے ایسا آواز کا جادو اللہ نے اسے اطاق کی وہ گانے گاتا دنیا مچلتی دوڑتی کاروبار بند دکانے بند زازان نے گانا شروع کر دی دولت کے امار قدموں میں لگ جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ چیز یہ کیا ایک عجیبی معاملہ بنتا جا رہا ہے تو وہ جب اس کے قریب سے گزرے زازان نشے میں مست ہے گار ہے دنیا ناچ رہی ہے پیسے جناب قدموں میں گرا رہی ہے زازان اور 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 لیکن وہ صحابی رسول جب اس شخص کے پاس سے گزرے تو اپنے کندے سے چادر اتار کرنا اس کے کندے پر ڈال دی جیسے اس کے کندے پر ڈال دی اس کے کان کے قریب سے گزرتے گزرتے ایک جملہ بول کر گئے کہنے لگے یار زازان اگر یہی آواز رب کے قرآن کے لئے استعمال ہوتی تو کیا بات تھی یہ جملہ بول کر گئے کہ یار زازان اگر یہی آواز رب کے قرآن کے لئے استعمال ہوتی تو کیا بات تھی وہ صحابی رسول یہ جملہ بول کرنا اس کے کان میں آگے کی طرح وہ چل پڑے تو کچھ دور گئے تو زازان کو ہوش آیا وہ جملہ ذہن میں ٹکرایا وہ یکدم وہ نشے سے باہر آیا اس نے دیکھا اس کے کندے پر ایک خوشبو سے موتر چادر پڑی ہوئی زازان حیران ہوا کہ ہر بندے نے مجھے گالیاں نکالی ہیں مجھے برا بلا کا ہے مجھے تنز کیا مجھے لیکن یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح بندے سے پیش آتے ہیں زازان نے گانہ بند کیا مجمع میں سکوت چھا گیا زازان کیوں خوش ہو گیا زازان نے کہا کہ یہ میرے کندے پر چادر کس نے ڈالی ہے بتایا کہ وہ صحابی رسول جا رہے ہیں تو انہوں نے تمہارے کندے پر یہ چادر ڈالی ہے تو کہا کہ وہ میرے کان میں کچھ کہہ کر گئے ہیں وہ کیا کہہ کر گئے ہیں تو کہنے والے نے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ زازان اگر یہ آواز رب کے قرآن کے لئے استعمال ہوتی تو کیا بات تھی تو زازان کے دل پر یہ جملے نے اتنا گہرہ اثر کیا زازان نے پاؤں میں پڑی ہوئی دولت کو ٹھوکر ماری وہ مست وہ کیف اور سرور جو بظاہر دنیا کا تھا اسے سب کو چھوڑ کے زازان دوڑتا ہوا صحابی کے قدموں میں جا کے گر گیا اور کہنے لگا آج تک ہر بندے نے مجھے برا بلاکا ہے ہر بندے نے اپنے حساب سے مجھے براکا ہے لیکن میں نے پہلا بندہ دیکھا جس نے توفے میں مجھے خوشبو دار چادر عطا فرمائی ہے اور میری صلاح کیسے کی ہے کہ زازان اگر یہ آواز رب کے قرآن کے لئے استعمال ہوتی تو کیا بات تھی وہ زازان فوراں قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جیسے ظاہری طور پر خوشبو سے موتر چادر ڈال کر آپ نے میرے جسم کو خوشبو دار کیا ہے ایسے کلمہ پڑھا کہ میرے باطن کو بھی خوشبو دار کر دیجئے تو یہ افراد کی تبدیلی کیسے ممکن ہوئی بہترین رویوں سے بہترین تربیت والے اخلاق سے اگر وہاں پر یہ ہوتا صلی اللہ کہ جناب یہ ہو جائے گا ایسے کر دیں گے یہ جانتے نہیں آمیں پہچانتے نہیں ہیں تو معاشرے میں امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا ایک ہی صورت ہے امن اگر معاشرے میں لے کر آنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ بندے کا بندے سے گہرا تعلق قائم ہو تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو اپنے کردار کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے اپنے اندر ہمیں جان کر دیکھنا ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا اسلام کو یہ زندگی پسند ہے اسلام کے مطابق یہ زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا یہ ہماری زندگی کیا اس کے مطابق ہے